پیارے بچوں ایک جنگل میں ایک دلدلی علاقہ تھا جس میں یہاں وہاں پانی کے بہت سے جوہڑ تھے جن میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مینڈک بستے تھے جن کا ایک بادشاہ بھی تھا جس کا نام ڈڈو ہفتم تھا ڈڈو ہفتم وہو تھی دانا اور اکل مند بادشاہ تھا جو ہر وقت اپنی ریایہ کے تحفظ اور فلاہ کے لیے اقدامات اٹھاتا رہتا تھا ایک دن ڈڈو ہفتم اپنی سلطنت کے سرحدی علاقے کے دورے پر تھا تو وہاں پہ بسنے والے مینڈکو نے شکایت کی کہ جنگل کے ساتھ والے پہاڑوں سے روزانہ سامپ اترتے ہیں اور بہت سے مینڈکو کو کھا جاتے ہیں اس لیے ہماری حفاظت کا کچھ بندوبست کیا جائے اور ہمیں ان سامپوں سے نجات دلائے جائے ڈڈو ہفتم نے مینڈکو کو یقین دلائے کہ اس مسئلے کا ضرور صدیباب کیا جائے گا پھر اس نے اپنے محل میں لوٹ کے اپنے سفیر کو بہت سے توف اتحائف دے کر سامپوں کے بادشاہ کے دربار میں بیجا جس نے سامپوں کے بادشاہ کے سامنے حاضر ہو کے اسے ڈڈو ہفتم کا پیغام بچایا کہ ہم پور امن جانور ہیں ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو نقصان بن جاتے ہیں برائے مہربانی اپنے ملک میں اپنی ریایہ کو منع کریں کہ وہ ہماری سلطنت میں آگے میں مینڈکو کو کھانا بند کریں ایک سیاہ گنجا کوبرا سامپ جو کہ سامپوں کا بادشاہ تھا جس نے اپنے سار پر سونے کا تاج پہن رکھا تھا اس نے بظاہر بڑی محبت سے مینڈکو کے سفیر کے سارے توفے وصول کیے پھر اچانک موں کھول کے اسے ہڑپ کر لیا سارے درباری بادشاہ کی اس حرکت پہ ہسنے لگے مینڈکو کے سفیر کو نگلنے کے بعد سامپوں کے بادشاہ نے کہا کہ یہ مینڈک ہماری پسندیدہ ہراک ہیں ہم ان کو مزے سے کھاتے رہیں گے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہا 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 آج رات جشن ہوگا ہم سب مینڈکو کی بستی میں جا کر مینڈکو کا شکار کریں گے بہت مزہ آئے گا سب درباری سامپوں نے زور و شور سے بادشاہ کی تائد کی اور سب رات کے شکار کی تیاری کرنے لگے جب مینڈکو کے بادشاہ ڈڈو خفتم کو سامپوں کے بادشاہ کی اس حرکت کا پتا چلا تو اسے بہت افسوس ہوا اس نے تمام مینڈکو کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو بے شک سامپ ہم سے بہت طاقتور ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن یہ ہماری بقاہ ہمارے بچوں اور ہمارے گروں کا مسئلہ ہے ہمیں ان سے لڑنا ہوگا ہم نے کوشش کی تھی کہ صلح صفائی اور بعض چیز سے مسئلہ حل ہو جائے لیکن سامپ بہت مغرور ہو چکے ہیں وہ لاتوں کے بودھ ہیں جو باتوں سے نہیں مانیں گے ہمیں انہیں سبق سکھانا ہوگا پھر اس نے عورتوں اور بچوں کو کہا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں جمع کریں اور تمام مرد بینڈگو کو حکم دیا کہ وہ پوری سلطنت کے گرد ایک گہری ہندگ کھو دیں اور مرد اسی وقت کام پہ لگے انہوں نے ایک گہری ہندگ کھو دی پیارے بچوں ہندگ ایک گہرے گڑے کو کہتے ہیں جو اس جانب کھو دی جاتی ہے جس جانب سے دشمن کے حملے کا حطرہ ہو پرانے زمانے میں دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ایسے گڑے کھوڑ کر ان میں پانی یا آگ چھوڑ دی جاتی تھی تاکہ دشمن کے گوڑے اور ان کے پیدل جنگجو وہ ہندگ ابو نہ کر سکیں جب ساری ہندگ کھو دی جا چکی تو ڈڈو ہفتم کے حکم پہ اسے خوشک لکڑیوں سے بر دیا گیا شام کے وقت جب تمام سام اپنے بادشاہ کی قیادت میں مینڈگو کی بستی میں ان کے شکار کے لیے آئے تو ڈڈو ہفتم پہلے ہی اپنے مینڈگو کو لے کے وہاں سے جا چکا تھا جب تمام سام بستی میں آ چکے تو ڈڈو ہفتم کے حکم پہ لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی بستی کے چوروں جانب آگ جلنا شروع ہو گئی تمام سام اس کے اندر محصور ہو کے رہ گئے گرمی کی حدث بڑھتی جا رہی تھی سامپو کو ویسے بھی آگ سے بہت ڈال لگتا ہے سامپو کے لیے گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی وہ اپنی جان بچانے کے لیے چاروں جانب بھاگ رہے تھے لیکن کہیں بھی کوئی رستہ نہیں تھا آہر تمام سامپ ایک کے کر کے جل کے یا جلس کے مر گئے جب صبح آگ تھنڈی ہوئی تو مینڈگو کا بادشاہ اپنے تمام مینڈگو پہ لیے کے واپس بستی میں آ گیا اور انہوں نے جلے ہوئے سامپو کا گوشت مزے مزے سے کھایا یوں ڈڈو ہفتم کی اکل مندی اور ذہانت کی وجہ سے تمام مینڈگو کی سامپو سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی پیارے بچوں اس کہانے میں ہمارے لیے ایک نصیت ہے کہ جب بھی کوئی تنازہ ہو تو اسے پہلے بات چیز سے حل کرنے کی کوشش کریں لیکن جب بات ہماری بقا کیا جائے اور جنگ ناگذیر ہو تو پھر اپنے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے وہ کر گزرنا چاہیے موسیقی